سوشل میڈیا پر یہ کچھ سچے پترکاروں نے ایک خبر چلا دی کہ مجفر نگر کے محمد یونس جہیں انہوں نے اپنے مطر انبھو شرمہ کا انتیم سنسکار کیا انبھو کی مرتی کوویڈ سے ہوئی ہے ایسا بتایا جایا اور ان کے پریوار میں کوئی نہیں آئے انتیم سنسکار کرنے تو محمد یونس نے دوستی کا فرض نبھایا اس خبر کو ایک الگ ہی رنگ دیا رویش کمار ابسار دا گریٹ شرمہ یہ جو خبر تھی یہ آدھا سچ تھا اس خبر کا پورا سچ کیا ہے یہ جاننے کے لئے ذرا آپ کو کچھ سننا پڑے گا پہلے تو ایم ریلی سوری فور یور رس کیا ہوا تاہرم کو کیا ہوا مرتھی انہوں نے اگرہ بک کھولیے گا پلیز نہیں نہیں وہ نہیں کھولنگی میں اس لئے پوچھت بہت یام گروہ میں اس کی ریس ہوگئی یہ جو فوٹو ہے یہ سچی فوٹو ہے نہیں مینا یہ فیک فوٹو ہے فوٹو تو سچی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی کیس رکھتا ہے لیکن ہوا گیا ہے کہ میرے بھائی کا انتین سانسکار میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے میرے سماج کے لوگ میرے فیملی کے لوگ سب ہمارے ساتھ تھے محمد یونیوز میرے بھائی کے دوست ہیں ہماری گاڑی چلاتے ہیں ہم بھی میرے بھی دوست ہیں اید اید وہ ہمارے فرینڈ ہمارے ساتھ رہے ساری کیریہ ہم نے کی اور ہمارے سماج کے لوگ ساتھ تھے لیکن یہاں مجھے فرنگار امرو جالا والوں نے نہ میرے سے کوئی بات کری نہ محمد یونیوز سے کوئی بات کری کسی نے کوئی فوٹو کھیچ لیا اور وہ کہہ نا جیسے یہ راب ڈالتے ہیں یہ کوئی بھی ڈال دیتا ہے پندت جی نے جو ایک پانچ کلو راب پنی بھر کے ڈالی ان پندت جی کا فوٹو تو کسی نے نہیں کھیچا جو کھریا کرا رہے تھے آپ دیکھئے یہ بات لیکن ایک محمد یونیوز نے وہ تو پیار محبت میں جیسے آدمی کہتا ہے لاؤ جی میں بھی کرا دوں کیا یوگ میں ساتھ پڑے ہو گئے لیکن میں نے اپنے بھائی کی کریا خود کیا ہے اور میں اس بات سے بہت پریشان ہوں دیکھیں پرے اور دوستی اپنی جنگ ہے میرے دوست ہے وہ بھائی کیلئے دوست ہے لیکن اسے اس طریقے سے وہ آئی لائٹ کرنا کہ کوئی پریوانی آیا کرونا تھا اس کو کرونا تھا ہی نہیں تو اگر کرونا ہوتا تو بتاؤ ایسے کریا کرنے کے لئے پرمیشن دیتی تھی ہمیں کوئی وہ اور میں بھی خود پترکار ہوں میں یہاں ایک نیوز نیگزن نکلتی ہے ہوں دیوٹی مجھ سے پترکار ہوں میں اور ہاں لیکن مجھ سے کسی نے سمپرگ نہیں کرنا لیکن لوگ آئے گئے تھے تو فوٹو کسی نے لے لیا لیکن میں اس بات چاہتا کہ پندت جی کا بھی تو کوئی فوٹو فیش تھا جو پندت جی کیلئے کرا رہے اور میرے بھائی وہاں مجھ ہی رہے فوٹو ہے ایک فوٹو جس میں فیش کے بعد انشور آپ لوگوں نے یہ اوریکل پچھے سے سن لیے ہیں پریوار کا پورا پکش اور تصویر کے سارے پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہیں یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے جہاں یہ تتھا کتید ودوان پترکاروں نے کچھ الگی نیریٹیو چلانے کی یا ایک گھٹنا کو ایک الگ ہی رنگ دینے کی کوشش کی یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں آدھا ادھورا سچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں محمد یونیز افکورس اس پریوار کے مطر ہیں اور ایک اچھے دوست کے ناتے وہ وہاں گئے بھی لیکن انتیم کریہ کرم کرنے پریوار کا کوئی صدر سے نہیں آیا یہ سارا سار غلط تھا یہ جھوٹا ایک پپوگینڈا تھا جو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے آپ کا کیا ریاکشن ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو سب کے سامنے شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ تتا کتت سچے پترکاروں کی اصلی جو منٹریٹی ہے وہ کیسے ایک پپوگینڈا رچتے ہیں کیسے ایک تصویر کو دھار میں کرنگ دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے آ چکتا ہے